نمشکر دوستو ایزی نوکڑی چینل پر ایک بار پھر آپ سبھی دوستوں کا ہاردک سوگت ہے دوستو آگامی آر آر بی ایل پی گروپ ڈی کی پرکشا کو لے کر ہماری یہ کرنٹ افیرز کی ایک طرح کے سیریز چل رہی ہے جس میں ہم آپ کو پورا کرنٹ افیرز کرا رہے ہیں کیونکہ نو اگست کا آپ کا اگزام ہے اور اس کو دھیان میں رکھ کر اس کے لئے آگے ہمیں ہی سمیہ میں گروپ ڈی کا بھی اگزام ہے اس کو بھی دھیان میں رکھ کر ہم نے ایک کرنٹ افیرز تیار کر رہا ہے تو دوستو اسپورٹس جو کرنٹ افیرز ہے یا کھیل کوت سم سمائی کے اس کا پارٹ ٹو میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا شیئر کریے گا کیونکہ دوستو بینہ شیئر کے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مطروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اچھے سے اچھا ویڈیو وہ بھی پرابت کر سکیں گے ٹھیک ہے دوستو تو شیئر کرنا نہ بھولیں تو دیکھ لیتے ہیں دوستو آر آر بھی ایل پی گروپ ڈی کے لیے جو اسپورٹس سم سمائی کی ہے اس کا پارٹ ٹو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے کیول ون لائنر کوشنز کو رکھا ہے اس کا کاران یہ ہے کہ جو گروپ میں اگر ہم کوشنز رکھتے ہیں تو وہ سبی کو رکھنا سمبب نہیں ہے تو اس میں ہم نے ایمپورٹینٹ کے لیے لائنر رکھا جو کہ ایکزام میں وشیس روپ سے آ سکتے ہیں تو دوستو لکش سین نے فیلال میں ہی بیڈمنٹن ایشی آئی جونئر چیمپین سپ میں جو ہے وہ سونا پدک جیتا ہے ٹھیک ہے ایلیسن بیکر برازیل کے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سب سے مہنگے جو ہیں گول کیپر بنے ہیں برازیل کے ہیں فیفا میں ٹھیک ہے سوٹے ویل ایلیٹکس پرتیوکتہ میں جیولنگ تھرو میں نیرہ چوپڑا ہے سٹار کر لیجیے یہ کوشن پوچھا سکتا ہے انہوں نے راسٹ منڈل میں بھی سونا پدک جیتا تھا ٹھیک ہے انہوں نے سونا پدک جیتا ہے تھائیلینڈ اوپن دو جل اٹھارے میں نو جو می اوکورو نے یہ جاپان کی ہیں کھلاڑی اور انہوں نے پی وی سندو کو ہرا کر یہ تھائیلینڈ اوپن دو جل اٹھارے جیتا ہے فیفا وشو کپ کا سماپن ہوا آئے فلال میں اور فرانس نے کرویشا کو ہٹا کر چار دو سے ہرا کر فیفا ورل کپ جیتا ہے دوستو ایزی نوکری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اینجولا کربل جنہوں نے کی پہلا ویمبلڈن ابھی کھتاب جیتا ہے اس کے علاوہ پروش کا جو ہے وہ جوکووک نے جیتا ہے یاد رکھے گا محمد کیف نے پرتسپردی کرگٹ سے ابھی ریٹائرمنٹ کی گوشلہ کر دی آئی ایف ورلڈ کپ انڈر نائنٹین ٹونڈ میں ہما داس نے سوڑ پدک جیتا دوستو اے ایتھلیٹکس کی دنیا میں پہلا ایسا سوڑ پدک ہے جو کہ آئی ایف ورلڈ کپ میں ورلڈ یو ٹونٹی میں جیتا ہما داس نے یہ سم کی ہیں اور دوستو اب انہیں سرباننس ہونے وال جو مکہ منترینہ انہیں برانڈ ایم ایس ڈر بھی بنا دیا ہے ٹھیک ہے جمناسٹ وشکب میں دیپا کرما کرنے بھی فلال میں ہی سوڑ پدک جیتا ہے تو یہ دونوں نام بلکل اسٹار کر لیجئے یہ کشن نشت روپ سے پوچھی رہا سکتے ہیں بھارتی کھیل پرادی کرن کا نام پہلے اسپورٹس جو کھیل پرادی کرن تھا اس کا نام بدل کر اب سپورٹس انڈیا رکھ دیا گیا ہے راجبردن راٹھون نے اس طرح کا کار کیا ہے دوستو ابھی آرون فنچ نے پاکستان کے چھما کرے جمبابے کے خلاف ایک سو چھتر نمبر رن کی جو ہے پاری کھیلی یہ سب سے بڑا ٹی ٹونٹی سکور ہے کسی بھی سنگل پاری میں لینگ چوینگ وینگ نے ملیشن اوپن کا خطاب ابھی فلال میں ہی جیتا ہے آسٹیلیا نے ہاکی چیمپینز ٹروفی کا فائنل 2018 بھارت کو ارہا کر یہ جیتا ہے فلال میں آئی ایس ایف جونئر وشکپ میں سورب چودری نے ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ جو ہے گولڈ جیتا ہے فلال میں بھارت کے آر پرگیانند دنیا کا دوسرا سب سے یوہ شترنج گرینڈ میسٹر ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے یوہ بھارت کے جو گرینڈ میسٹر نے ان کا نام کیا ہے دوستو اسمردی مدھانہ جنہوں نے کہ پچھلے ورلڈ کپ میں کافی اچھا پردیشن کیا تھا انگلینڈ کے خلاف انہیں سپرگ لیگ کھیلنے کا بھی افسر ملا ہے انگلینڈ میں یہ بھارت کی طرف سے پہلی سپر لیگ کھیلنے والی مائلہ کھلاڑی بن گئی ہے امریکہ میکسکو کناڈا کریں گے دوزار چھبیس کے فیفا وشکپ کی میجبانی اچھا کوششن ہے کیونکہ ابھی فیفا وشکپ قتم ہوا ہے تو کتر میں اگلا وشکپ ہونا اس سے اگلے کے لیے کافی مارا ماری مچ رہی ہوئی دی تو یہ فیفا وشکپ کی جو میجبانی ہے امریکہ میکسکو کناڈا کو مل گئی ہے ورات کولی کو وارشک بی سی سی آئی پروسکاروں میں پولی امرگر ٹروفی سے فلال میں ہی سمبانت کیا گیا بھارت نے کینیا کو انٹر کنٹینینٹل کپ فوٹبال کتاب ابھی فلال میں ہی جیتا ہے چیتری جو ہیں سنیل چیتری انہوں نے بھارت درخشکوں سے میدان میں آنے کی بھی کو کہا تھا اور شوشل میڈیا پر یہ میسیز کافی وائرل بھی ہوا تھا دوستو ابھی فلال میں فرنچ اوپن جو کتاب ہے وہ رافیل نڈال نے ڈومنک تھیم کو ہرا کر گیارمہ کتاب جیتا ہے وہیں دوستو محلاؤں کے میں ہیلپ نے سٹیفنس کو ہرا کر گرینڈ سلیم پر کبجا کیا ہے مطالی راج نے ٹی ٹونٹی میں دو جار رن بنانے والی پرثم بھارتی محلہ ابھی فلال میں ہی بنی ہے ویکاس گولہ نے راست منڈل کھیلوں میں ایک ماتر ڈسکس تھرو میں سونپدک جیتا اور فلال میں ہی سونپدک جو سیوہ نے ریٹائرمنٹ انہوں نے لیا ہے ویکاس گولہ بہت اچھے ڈسکس تھرو کھلاڑی رہ چکے ہیں سی ایس نے ریکارڈ برکر رہتے ہوئے تیسرے آئی پی ایل کا کتاب فلال سن نائجر حیدر آباد کو ہرا کر جیتا ہے ریل میڈرین نے لیورپول کو ہرا کر چیمپئنز ٹروفی کا فلال میں ہی کتاب جیتا ہے وہیں دوستو عبیر کپ کی بات کریں تو جاپان نے دو جار اٹھا رہے کا عبیر کپ جیتا ہے تو کوشن پوچھا جا سکتا ہے اے بی ڈیلیویرز نے فلال میں ہی انترہاستی کرکٹ سے جو ہے ریٹائرمنٹ لیے ہے اس کو جرور دھیان نکھ رہے ہیں دکشل کوریا نے ابھی فلال میں ہی ایشیای چیمپئنز ٹروفی جو پرتیوگتہ ہے وہ فلال میں ہی جیتی ہے بھارت کی انڈر سکسٹیم فٹبول ٹیم نے سربیا میں چار دیشوں کا جو ٹونمنٹ ہے اسے جیتا ہے تیسرا دکشن ایشیای جونئر ایتلیٹک چیمپئنشپ میں بھارت نے پچاس پدک جیتے ہیں یہ سری لنکا میں ہوا تھا وہ بھارت جو ہے وہ نمبر ون آتا پچاس پدکوں کے ساتھ دوستو ابھی فلال میں ہی راست مندل کھیل ہوا ہیں اور راست مندل کھیلوں سے ریلیٹڈ جو ایمپورڈینٹ کوششن آتے ہیں ہم نے سابی اس میں رکھے ہیں دیکھیں کدم بھی شریفران کانت نے اپنا پہلا سی ڈبلو جی رجت پدک جیتا سائنہ نیوال نے دوسرا جو ہے دوسری بار انہوں نے سی ڈبلو جی گیمز میں سون پدک جیتا نیرہ چوپڑا جنہیں نے کہ ابھی جیولنگ تھرو میں بھی سون پدک جیتا ہے اور راست مندل کھیلوں میں بھی سون پدک انہوں نے اپنے نام کیا ہے میری قوم نے راست مندل کھیلوں کی مکہ بارجی میں سون پدک جیتنے والی پہلی بھارت مائلہ بنی نمن تور بھارت میں پہلا مکہ بارجی پدک جنہوں نے جیتا ان کا نام ہے نمن تور یہ سارے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں دوسروں بہت ایمپورڈنٹ ہے راست مندل دو جار اٹھانو انیش بھاولہ بھارت کے سب سے کم عمر کے یوہ سون پدک وجیتہ بنے دو جار اٹھانے میں شوشیل کمان نے کستی میں سون پدک دیتا آئی ہے ان کا تیسرا سون پدک ہے بھارت کے کدنبی شریکانت فلال میں ہی وشکے نمبر ون بیڈمنٹن کھلاری بھی بن گئے راست مندل دو جار اٹھانے میں ہنان سندو نے پچیس میٹر پسٹل سمارو میں بھی سون پدک جیتا ہنان سندو نے دو جار اٹھانے کے راست مندل کھوڑ میں پہلی بار بھارت کے بیڈمنٹن ٹیم نے یعنی پروش اور مہلہ ایک الورک میں سون پدک جیتا وہیں دوستو بات کریں راست مندل کھیلوں کی بھارت کے پروشوں کی ٹیبل ٹینس ٹیم نے بھی پہلی بار سون پدک اپنے نام کیا منو بھاکن نے دس میٹر پسٹل میں سون پدک جیتا دیپک لاتے نے پدک جیتنے والے سب سے یوبا ویڈ لفٹر بنے دیپک لاتے جنہوں نے کی ہرینہ کے ہیں اٹھارے برشی ہیں اور انہوں نے ابھی بھارت تلن میں سون پدک جیتا آئی سی ڈی وی جی گیمز میں وہیں دوستو میرا بھائی چانو نے بھارت کا پہلا گولڈ میڈل لے لائے تھا سی ڈی وی جی گیمز میں تو یہ کوششن بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو کچھ آنے کوششن دیکھتے ہیں کیرل نے اپنا چھٹا اس بار کا دو جار سنتوز ٹو فی دو جار اٹھارے جیتا پی بی سندو راشٹ منڈل کھیلوں کی جو ہیں اس بار دھج بہا ہا کرہ گئی آسٹریلیا نے انگلینڈ کو دو ایک سے ارہا کر ستائیس ماں سلطان اجلان شاہ کپ جیتا اجلان شاہ کپ دو جار اٹھارے بھارت میں آٹھ میں تھیٹر اولمپک کی میجبانی کی بھارت نے ابھی فلال میں انڈر نائنٹین وشکب فروری مہینے میں ہویا تھا وہ جیتا تھا آسٹریلیا کو ہرا کر یہ نیوزلینڈ میں کھیلا گیا تھا بھارت نے پاکستان کو ہرا کر وشکب دو جار اٹھارے کا ٹونمنٹ ابھی شارجہ میں ہوا تھا یہ بھی جیتا تھا ویرات کولی کو آئی سی سی ٹیس ٹیم کے گفتان اور اوڈی آئی ٹیم ایئر آف دہ ائیئر کے روپ میں بھی سمانت آئی سی 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 کی طرف سے کیا ہے اس کے علاوہ دوستو ویدرب نے دلی کو ہرا کر بھارت نے دکشن افریقہ کے ونڈے سیریز جو ہے پانچ ایک سے جیتی بھارت میں دکشن افریقہ کلاب جو ٹیٹون سیریز وہ دو ایک سے جیتی اس کے علاوہ بھارت نے کرکٹ میں ندہاس ٹروفی اور ابھی انگلینڈ کے کلاب ٹی ٹونٹی سیریز بھی جیتی ہے ونڈے سیریز جو ہے وہ ہار گئی ہے اس کے علاوہ دوستو ایشیز سے ریلیٹیڈ کووششن پوچھا سکتا ہے تو انگلینڈ نے انگلینڈ کو جو آسٹریلیا ٹیم تھی جنوری مہینے میں ہوئی تھی اس میں دو چار ایکس چار جیرو سے آسٹریلیا نے انگلینڈ کو پراجت کیا تھا تو دوستو یہ سپورٹس کرنٹ افیرز کا دوسرا پارٹ میں نے پورا کر دیا اور نشت روپ سے آپ کو اچھا لگا ہوگا اس میں انہی پارٹس کا کر جائیے اب سفیسی انٹر انہی میں سے کوششن آپ کے فسنگے تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ایسی امید میں کرتا ہوں اگلے ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات کریں گے بہت بہت دنیوارد